میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج میرے ساتھ ہیں شریعہ بھائی اور ہم بات کرنے والے ایدھیا کے بارے میں شریعہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے اور آج ہم بات کرنے والے ایدھیا کے بارے میں کہ ہیئرنگ تو ختم ہو گیا اور جو ججمنٹ کا ڈے ہے وہ سیونٹین نومبر ہے اور بیچ میں باتیں آئیں کہ مسلم پرسنل لوڈ بورڈ جو ہے وہ میڈیشن کے لیے پھر سے ریڈی ہے اور اپنا کیس کو واپس لے رہی ہے یہ سارے بہت سارے ریومر آئے پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ گلت ہے ہم نے ایسا نہیں کیا یہ سارے نظریوں کو باتوں کو سن کے آپ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں فرنسا دیکھئے انڈیا میں جو ہندو طوا کا رائز ہوا ہے ایکسکلوزیو کمینل ہندو طوا کا یہ اسی پریمائس میں ہوا ہے کہ اگر مسلم جو ففٹین یا سکسٹین یا جتیبی پسنٹ ہے ان کو اگر ایسولیٹ کر دیا جائے اور مجوریٹی کو ایک طرف لے لیا جائے تو ہمیشہ بی جے پی رول ہوتی اور آپ کو معلوم ہے نینٹین ایٹی فور میں ان کے دو ایمپیز تھے اس کے بعد نینٹین ایٹی نینٹ میں ایڈی فائی ایمپیز ہو گئے رام جنمی رام مندر مناتوں کو تو ریزول کرنے کے بعد پالامپور میں بیٹھ کے ادوانی بولے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے جو کانگریس کمینلائز کر رہی رام ٹیمپل کو ہم کر کے دیکھیں گے وہ جو رتیاترہ نکلا تھا ادوانی کا اس سے پہلے مورمن پنگلے کاڑا تھا رتیاترہ اس میں انہوں پولیٹیکل ڈیویڈنٹس بہت اچھے ملے ان لوگوں کو اب ان کو جب رام ٹیمپل کا ایشیو لے کے اچھے دلے کے دلے کے ملے ان لوگوں کو ایشیو لے کے ساتھ اگر وہ ٹیمپل میں بنا دے تھے تو یہ سبسائیڈ ہو جاتا تھا اور ہمارے بے وقوف لیڈرز اخل منٹ بہت کم ہیں جو ہیں انہوں اخل مندی دکھاتے نہیں اس لیے کہ ان کے کونسٹرنسی کا ان کو ڈر ہمیں کہیں مسجد ٹیمپل بنا دو بولے تو ہمارے لوگوں ہم نہ کہا نہیں اوٹ ڈالتے ہیں یہ خودگرضی اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے خرانک پروسپیکٹیو نہیں ہے کہ کسی کی تم مندیر یا چرس توڑ کے مسجد خائم کرو بول کے نہیں ہے تو میرا آرگیمنٹ اب سے نہیں ٹوینٹی ٹن سے یہ تھا اب جوڈیشل پروسس بھی دیکھیا جوڈیشلی ٹوینٹی ٹن میں کیا کری مسلم کے مسلم سنی وقبورٹ کس کے لیے لڑ رہے تھی اس لیے کہ ٹائٹل ڈیڈ ہن نہ دینا بلکہ انہوں پارٹیشن ڈیڈ کر دے ٹوینٹی اللہباد کورٹ کو جب ٹائٹل کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا تو تو پارٹیشن کیوں کرے ان پر اتنا دباو ہے ہندو فورس سے ہندو طوا فورس سے ان کو معلوم ایسا کچھ کرے تو کیا ریپریکوشنز ہوتے یا کنٹری میں لائن آرڈر پرالوم ہوتا اس لیے تین طرح کا کر دی اس کے بعد کتنا بچا ہماری ہماری کی لینڈ ہے ٹو پائنٹ سیون سیون اکرز میں تیس ہزار سکوئر فیٹ اب تیس ہزار سکوئر فیٹ کو لے کے ان لوگوں دس سال کھنچ لکوا ہے بی جی پی بھی ایسا جب بڑھ کے آئیے اور اور بھی کمینل ہو لے کے گئیے تو ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوتا کیا ہے دیکھیں کل سپریم کورٹ بول دی کہ آپ پیچھے وہ چھوڑیے کہ کیا کرے تھے رام تھا یا وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے یہ بھی ہے نا وہاں آپ کو جانتے ہیں ایسی کہاوات ہے کہ مکہ مدینہ کے بعد آیودیہ ہوتا تھا مسلمان کے لئے سب سے بیسٹ پلگرم سینٹر کیونکہ یہ رومر ہے وہاں یہ سب سپیکلیشن ہے مجھے نہیں معلوم کہ ایک پیغمبر شیش جو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے لیجنڈز ہیں وہاں پہ یہ خبر ہے پیغمبر کی بول کے اور کتنے کی سوفی سے مدار شاہ شراغ الدین دہلوی ایک پاک زمین ہے آیودیہ صرف رام کا میں نہیں مسلمانہ کا بھی ایک سپریشل الیلیشنشپ ہے اسے تو یہ لوگاں یہ مسلم بھی یہ سوچنا کہ ہم اتنا اپوس کیے اتنا یہ کرے پہلے کون تھا کی کیا تھا کہ اب کی میر گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ہم لوگ اگر اسے سپریم کورٹ میں لڑے تو کیا نکل رہا ہے نمبر ون اگر سپریم کٹ کر بول دی آپ کو آپ مسجد بنا لو which i think is 99.99% unlikely because کبھی بھی سپریم کورٹ جب ایک پاورفل گورنمنٹ رہی ہے ٹلٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے طرف کبھی بھی یہ ایک پیریڈیم ہے انڈیان ڈیموکریٹی جیویشل ہسٹریم ہے اچھا بول دی انہوں بناتے ہیں کہ مسجد ہوتا کہ ان کو بنانے کے لیے امیریٹلی نرندر کی موڈی کی گورنمنٹ ایک آرڈیننس لاتی ہے روکنے کے لیے یا پھر خانون بنا کے وہ خانون وہ جیویشل ڈیسیشن کچھ سبٹ کر داتی اپٹن کر داتی تو ان کو بنانے نہیں ہوتا اگر انہوں بنا بھی دیا تو تو نہ مالویں کتنا انویل کریٹ ہوتا وہاں پہ ہندووں پہ کہ رام ٹیمپل پہ رام لالا جو جو میں نے مانتا کہ صحیح ہے یہ الگ سٹوری ہے کہ رام لالا کا پیدائش وہاں نہیں ہوئی تھی یہ 1855 میں ایک فیبریکیٹڈ سٹوری کریٹ کے تھی جو ہسٹری پڑے ہیں جو جانتے ہیں سب کو معلوم ہے 1885 میں جب وہ مولوی امیر حسین شاید وہ اور یہ بھائی راگیس جیسے بولتے ہیں ویشنو ویٹس کی لڑی بھی تھی تب کا نیریٹیو ہے کہ رام لالا وہاں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے باہر بولتے تھے وہ اس کے بعد اندر بولے تیسری ڈوم میں وہ الگ سٹوری ہے اگر کورٹ بول دی کہ رام لالا پیدا ہوئے تھے it's a matter of faith اور اس کو کوششن نہیں کر سکتے بنا دو بولے تو انہوں بنا سکتے ہیں اگر بنا بھی دیا تو 524 سٹس ان کے آتے ہیں یہ سارے ڈسپیوٹ ہیں کہ وہاں نہیں تھا کیس کو بنائے گیا مرتی کو بعد میں رکھا گیا یہ سارا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ انڈیا کے ہت میں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اسی بہانے سے صدیوں سے اور بہت سالوں سے نہ انڈیا کا پروگریس ہو رہا ہے جب بھی ڈاؤن فال ہوتا ہے فائنانچیلی تو اس سارے چیزوں کو کور اپ کرنے کے لئے رام جمد بھونی کو سامنے لائے آجاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنے رام جنمہ بھومی کا اتحاظ کمینل ہورمنی ہے وہاں کے جو عوضی نواب تھے شیعہ تھے سادت خان سردر جنگ ان کے گورنرز ہوتے تھے چبلی رام دیا شنکر نوال رائے سادت خان جو پہلے عوض کے گنگا جمنا کی تہذیب جو مسلمان ہندوان کشحالی سے رہتے تھے فرانس تعجب کرتے ہیں یہ نواب کے جو گورنرز ہوتے تھے they were always ہندوز اور یہ جا کے نواب سے پوچھتے تھے کہ سر ہمیں ایک تیمپل بنانا تو بنا دو بولتے تھے لکشمی تیمپل جو آیدھیا سے بھی زیادہ ان کے لئے پیاس ہے یہ کبھی بھی کمینل نہیں ہوتے تھے لڑائی ہندو مسلمان کے نہیں ہوتی تھی شائیویٹس اور وائشنویٹس کی ہوتی تھی شائیویٹس کا مطلب ان کو ناغاز بھی بولتے ہیں وہ بلکل سپاہی جیسے انہوں ان کی ایک آرمی تھی جو عبت کے نواب کے لئے لڑتی تھی اور ان کے خلاف تھے بائراغیز وائشنویٹس جو وشنو کو ماننے والے شیوہ کو ماننے والے شیوہ کو ماننے والے مسلم کو سپورٹ کرتے تھے یہ بائراغیز کو بریٹیش سپورٹ کرتے تھے یہ جب بریٹیشرز انوال ہو گئے اس میں بلکل کمینلائز ہو گیا وہ بریٹیشرز بائراغیز کو بولے کہ جو تمہارا انٹینس شائیویویزم ہے وہ ہمارے کرشنیٹی کے سرکہ بولے they said it actually بولے اور ان کو جوہب میں ڈال لے ڈال کے ان کو ناغاز کو لڑائے ان کی ان کی کا ناریشن ہے اس سے پہلے وہاں کو ہی بھی رام بھی نہیں کو ہی بھی نہیں یہ ناریشن ریسن ہے تمہا یہ عوض کو کنٹرول کرنے نہیں رہا بلکہ انہیں انہیں کر لے بہانہ law and order کا فاللوم ہے یہ انہیں انہیں کر لے تو actually وہ ٹائم کہ ہندو مسلم they played into each other's hands and colonial power کو ذرانی دے دی وہ تو یہ بتائی تھے کہ اگر ہم اس کو ہینڈ آور کرتے ہیں مسلمانوں کو تو definitely government محضید تو نہیں بننے دے گی کیونکہ اگر بن گیا تو BJP کو پتا ہے کہ پوری BJP government گر جائے گی possible نہیں ہے اس کو کیونکہ لوگ ہنگامہ کر کے نہیں پورا ہنگامہ ہو جائے گا تو solution کیا لگتا ہے آپ کیا کرنا چاہیے آپ کا مطلب ہے کہ اگر مسجد بن گے تو BJP گر جاتی ہے کیونکہ ہنگامہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ تو بولیں گے ہمارے رام کے جن بومی کے اوپر تم نے مسجد بنواتے یہ کیا کریں گے BJP جوڑیششی کو بلیم کریں گے خانون لائیں گے ان کی مجوریٹی ہے لائکے ٹیمپل بنا دیں گے گریں گے نہیں وہ سی ایدھر ویز ہیڈ 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 مطلب کی وہ کئیسے بھی کر کے وہ مندر بنا نہیں کیونکہ اپنے گورنمنٹ کو سروائیو کرانا بلکل بنائیں گے اس لیے دیکھیں لوگ غلط نہیں سمجھنا ہمارے لوگ مجھے غلط نہیں سمجھنا کیونکہ میں ایک اسلام سکولر بھی سنیں کئی سے بیانہ ہے موخے کا تقاضہ ہے اگر آپ کمینل فورسز کو ہرانا ہے تو کمینل فورسز کا رائزنگ پوائنٹ ہے ران ٹیمپل آیوڈ دیم دیکھیں بارگین میں پڑھا تھا کہ ہم کیا بلیں جو پیپر کی ریپورٹ کی بات کر رہا کہ ہم آپ رنویشن کرنا دوسرا 1991 جو پلیس ورشیب اکت اس کا اکستیت کو ہے فران ساب کہ آگست 15 1947 سے پہلے جو ٹیمپل سے کچھ بلکل نہیں چھنا اس میں آیدھیا کو ایک اگزم کر رہے تھے آیدھیا کو چھو سکتے کچھ بھی کر سکتے بول کے مسلم جو ورکبورٹ کیا مطلب کاشی اور مطیرہ کو آپ ڈیمینڈ نہیں کرنا بل گے دوسرا یہ بھی ہے یہ لوگ تمپلز کے بدلی یہی ڈیمینڈ میں کیا تھا کہ نولیج سٹی جو کی مانوریٹی انسٹیوشن بنانے کا وہ ضرورت ہے ہم نبی پاک سلال سلام کے زمانے مسجد یونیورسٹی بھی ہوتی سکول بھی ہوتی مسجد بھی ہوتی تھی لائبری بھی ہوتی تھی سلام اہمت ہے اسلام کی سنٹر کی ڈیمینڈ کرنا تھا لیکن یہ لوگ مسجد کی ڈیمینڈ کریں خیر جو بھی ہے لیکن اس کا ریزولیشن کرنا چاہیے یہ اچھی بڑی پوزیٹیو تنگ ہے کہ آپ ان کو دے دو میڈییشن میں آپ بیٹھ کے ان سے کیا ہے ڈیمینڈ کر کے اس کو ختم کرو اور یہ مسلم مسلم یہ جاننا یہ مسلم یہ نہیں سمجھ یہ مسلم versus ہندو اس کا نہیں سمجھ یہ سنی بھک بھرس نرمو اکھارا اور رام لالا کا سمجھ اس کو نیشنلائز کرنا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو سنسیشنلائز کر کے پین انڈیا نہیں بنانا خدا کے لئے پین انڈیا مت بنا ایدھیا کا ایشو ہے اس کو پولیٹکس جان بھوچ کے پین انڈیا بنا رہے ہیں آپ کے سنٹیمنٹ سے کھیل کے آپ کو توڑ کے مڑوڑ کے ہندوستان کو برباد کر کے ہندو مسلمان کو لڑکے پولیٹکس جیتنے کے لئے کریں اور اس میں کامے بھی ہو گئے لوگ ہوئے نا بلکل تو یہ آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک سمجھو تک کر لو اور اس میں جہاں تک مسلم کومنیٹی ایڈیوکیشن میں بہت پیچھے ہیں تو اس کے لئے آپ بات کر کے گورنمنٹ سے آپ اس کا فائدہ لوگ کومنیٹی کو پڑھائے لکھائے جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم اور ہندو اس کو پولٹیکل نہ بنائے اس میں بیچ میں لڑائی نہ کرے بی جی پی آئیو دھیا لوکل ایشو تھا آپ کو معلوم ہے پچھاس ساٹھ سال میں ایک بھی کرنیل مسلم ہندو پہ دالکے نہیں اور میں بی جی پی آپ کے چینل سے ایک سپوز کر سکتا ہوں بی تور پیجیڈیس بول رہا ہوں میں یہاں بیٹھ پولٹیکل لڑی آیو دھیا جا کے دیکھیں آپ آیو دھیا ایک اتنا گاربیج سلم سٹی کے سرکا ہے اگر نام آکول اگر تم بول رہے کہ رام پیدا تو اس کو پاک تو رکھنا تھا مکہ دیکھو مدینہ دیکھو جوریزلم دیکھو ویٹیکن سٹی دیکھو آپ آپ کی سورت دیکھتے نیچے دیکھے تو آئینے کے جیسے ہیں تم رام کی جگہ کو ایسا رکھتے ہیں اور تم بولتے رام کی ٹیمپل بنائیں گے بڑی ہیپوکرٹس تو شریعہ بہت کا بہت بہت شکی اس پر روشنی ڈالنے کے لئے تو میں دیکھنے ویور سے یہ بولوں گا کہ جو شیعہ بھائی کسی کے بھی حق میں آئے اور ایک ایسا سلوشن نکلنے چاہیے جہاں کی دیس کیا گروہ ہوں ایسی بات ہم کو سوچنا چاہیے سوچو جو میں بول رہا ہوں سوچو کیا تمہارے پاس وہ leaders ہیں تمہیں جوڑی سمجھ سکتے ہیں بی جی پی کا ری امرجنس اور ری سرجنس کس بی سرجنس پہ ہوا کو سا بھی مومنٹ فران صاحب سامنے کھڑ گے تو پیچھے بڑھ جاتا ہو یہ یہ ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کو اس طرح کے مدی لکھ لڑنے کا ہم لوگوں کو education یہ وہ چاہیے اور ایک بات میں بولتا ہوں ایوڈیا issue was not raised by bjp bjp کی باپ ہے congress 1989 میں راجو گاندی چکر لوا clear بولا تھا کہ رام راج بنا اگر میں پرائم منیسٹر بھی congress جس دن فیبرری فرنس 1986 کو بابری مزید کے دروازے کھولے گئے راجو گاندی کے صدارت میں ارون نہرو کی بات سنکی جب انہیں کھولا وہ بھی کیسے کھولا معلوم آپ کو رات و رات کھول دیئے نا مسلم parties کو سنے لٹیگنڈ کو نا ہندو ایکس لوگوں کو بولتا ہوں کہ یہ politicize بھی ہے ویسا سمجھو نا کو آپ مجھے یہ grounds on the fact ہیں ایسے چلے ہیں آپ کو گمراہ کرنے آپ کو چنہ لگانے آپ گمراہ کر کے آپ کو گروبت میں رکھے انہوں پیسے والے بننے بس کیونکہ دیکھیں جو سیچویشن ابھی بھارت ہمارے دیش کا فائنینشل بہت بیک جا رہا ہے بینکوں کے حالت خراب ہے اگر انٹرنلی پرابلم ہوتے ہیں تو یہ بہت نیچے جائے گا ساہید یہ جنتا کو سمجھنا پڑے گی کسی کے بھی پکش میں آئے آپ اپنا کام کیجئے پولٹیکل فیلڈ کے اندر مسلمان سیاسدان ہندو سیاسدان سیم ہے رات پڑھ دارو پیتے ہیں لوگ سو آپ کو چنہ لگتے ہیں سمجھو میرے بھائیوں سمجھ کے اچھے لوگوں کو ووٹ کرو ساتھ ملو مخدص بنائیں گے اس دیش کا اس میں سب کچھ بھی نہیں ہے دے دو رام کون تھا رام انڈین ہی تھا نواب بنا ہے فران صاحب چکر واب لکشمی temple جو سب سے اچھی temple ناگیش انا temple it was built under the مسلم kings and the first hindu governor of ayodhya was kishan he was appointed by muhammad bin tuglat what more do you want وہ لوگ اتنے کمینل تھے بادشاہ جتے آج کے چوراں آج کے چوراں کمینل بھی رضی مز کرو تو کیا بینک بند ہوں کے اوپر یہ لوگ ڈالیں گے مہدی صاحب کی economy میں پوچھے تو مہدی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم scandinavania میں ہم انڈیا میں نہیں ہے وہاں چھار لوگ ہیں وہاں کنٹرل کر سکتے ہیں یہاں illiterates ہیں power outages ہیں digital infrastructure infrastructure transport infrastructure ہیں وہاں modernize کرتے مولے تو بکروں کو انسان بنانا کی بات کریں لوگ time دینا education کو لانا پورے جگہ power 24 hours آنا پورے چیز ہم function ہونا گریب آدمی کو ہمیں دیکھے ہیں میرے ساتھ ان کو پڑھنا نہیں آتا ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہیں یہ ہے پورا auto industry آپ سارے چور بھاگ گئے نیرو موڈی بھاگ گیا مالیا بھاگ گیا جیشا کو بی سی 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 بار اس کی کیا qualifications تے امی چھا ڈنکے کی چھوٹ پر بولتا ہے ہم نکال دیئے ہم کر دیئے ہم ان کو بھگا دیں گے یہ جو ہوتی ہوتی نیس نہیں ہوتا ان کو کانٹر کرنے والا چنہ ہے اور ہمارے لیڈر سو ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں نا کیسے لیڈر سو بول کے آواز آئی تو بل میں بھاگ جاتے ہیں پیس انکہ کچھ کھوا یا چیز دال تو بھائر آکے شرمی لوگوں کو شرمی شرمی خان آپ کو روشنی ڈالنے کے لیے تینک ی وی مچ واشنگ انڈیا میری بک آپ سے ریکوی سٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تینک موسیقی